علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ انڈ فنشن انڈ برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبینس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسے گھر کے سامنے افورڈبل پرائزنگ وائیڈ سپیس تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سواد کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا بھائی اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہائی ٹائم سے پیس چیریٹیبل کی طرف سے ہمیشہ ہی ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے اور ایسے میں رمضان کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے اور جو بھی ضرورت مند ہے انہیں پیس چیریٹیبل ٹریسٹ کے طرف سے اب جو ہے مدد کے سامان دیے جا رہے ہیں آپ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں جو آئیڈیال مارکٹ کے پیچھے گارڈن ہے وہاں پر لوگوں کی یہ بھیڑ ہے یہاں پر پیس چیریٹیبل ٹریسٹ کے جو ادھیکش ہیں آشک گردی بھائی وہ بھی یہاں پر ہے سید علی بھائی صاحب ہے اور تمام جو ہے ممبر ہے راشننگ کٹ وغیرہ یہاں پر باٹی جا رہی ہے سب سے پہلے بات کریں گے بھائی صاحب سے بھائی صاحب پیس چیریٹیبل ٹریسٹ لگ بھگ پاس سالوں سے کافی اچھا کام کر رہی ہے شہر میں اس کی کافی شہرانہ بھی ہو رہی ہے اور رمضان کے مہینے میں جو ہے یہاں سے شہری کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے ابھی آج تو رمضان شروع ہونے والا ہے دو تی چار دن میں اس کے بعد اس کی ضرورت کے سامان دیے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ہر سال جو ہے رمضان کا مہینے کا ایک پیکٹ دیا جاتا تھا اور شہری کا معاملہ الگ تھا اسلامودین بھائی تو یہ ابھی ایک ہزار کٹ جو ہے پہلے بیچ میں دی جاتی تھی اب کی رمضان سے چار دن پہلے ہی دے دی گئی تاکہ یہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے اور سہری کا بندوبست رہے گا تو یہ پیس چاریٹیبل ٹرسٹ کوویڈ سے چھروع ہوا تھا اور میرے ایک حال سے ایک سو پچیس ایک سو پچیس ایک لاکھ لوگوں نے کوویڈ میں کھانا کھایا ایک لاکھ لوگوں نے کوویڈ میں کھانا کھایا تو ڈیڑھ سو سے چالو کیا تھا آج اللہ کا کرم ہے ذات اللہ کی ہے وہی کھلاتی ہے کام لے رہی ہے یہ بچے پاس سال پہلے چھوٹے چھوٹے تھے آج اتنے بڑے ہو گئے اور ماشاءاللہ بہترین کام وہ اسی نیت سے کر رہے ہیں تو یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے ہمارے عبدالعزیز ماتاتے صاحب ہے یہ میند سمجھے ایک کمر ہے ہماری اور ان کے اندر خاکساری ہے بیک بون اور خاکساری ہے اسی ہے کہ بہت ہی چھپ کے ہٹ کے کرنے والے لوگ ہیں اور عاشق گردی اور تمام میں ان لوگوں کو ہمیشہ ایک دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین دونی رات چوگنی مدد کرے ان کے پیسوں میں بہت خوب خوب برکت ہو ان کی صحت میں برکت ہو کیونکہ حقیقت میں پورے محمرہ کے اندر میں نے دیکھا ہے محمرہ کو میں پائی تالیس سال سے جان رہا ہوں پائی تیس چالیس سال مجھے سیاست میں ہو گیا ہے اتنے اخلاص اور اتنے سکون اور اتنے ایمانداری طریقے سے کوئی کمیٹی مٹی کام نہیں کرتی ہے تو آئی سی ہی کمیٹی اور ہو جائے تو میرے خیال سے محمرہ کا حصہ کے اندر کوئی ایک بستر پر بھوکا نہیں سوڑا شاید محمرہ شہر بھی ایسا شہر مانا جاتا ہے کہ کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں تو یہ بھی سناؤ کہ ممرا اسٹیشن کے پاس اسے کئی ہوتلز وغیرہ ہے جہاں پر دوسرے دوسرے جگہ سے بھی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کہ چلو ممرا وہاں کھانا ملے گا کوئی بھوکا نہیں سوتا ہوں دیکھیں اس پہ میں بتا دوں اللہ تعالی کی پسندیدہ چیزوں میں سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ بھوکے کو کھلاؤ آپ کو معلوم ہے اسٹیشن کے پاس جو آپ دیکھتے ہیں وہ سب ایک طریقے سے شراب پینے والے لوگ ہیں جو بھیک مانگتے اور شراب پیتے جن کی زندگی میں کھانا نہیں رہتے وہ دیوہ سے آتے ہیں ممرا بڑھتے ہیں اور ممرا سے ان کو کھانا مل جاتا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے بھلے وہ شراب پیتے ہیں کئی جگہ سے ممرا کلوہ سب کو معلوم ہے کہ اگر ممرا میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بھوکے تو نہیں رہیں گے اس کو کھانا کھلا دیا جائے گا جو ہماری سٹیشن کے پاس جو ہٹل ہے دو تیر وہاں پہ اکثر آپ کو لوگ ملیں گے جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو کھانا مل جائے گا کیا بتائیں گے آپ جیسے کہ بھائی صاحب نے کہا کہ آپ اس ٹرسٹ کے ایک کمر ہے یعنی کہ مجبوط جال ہے جس کے وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کی کمر ہوں یا اس کی مضبوطی ہوں یہ اللہ سبحانت اللہ کا احسان اور کرم کہ آپ نیک نیتی سے کچھ بھی کام کو شروع کرتے ہیں اور اس کو نیک نیتی سے کرتے ہیں ابھی آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ راشن کی جو بوری لے کے جا رہے ہیں یہ جو پیکٹ ان عورتوں کو اٹھائی نہیں جا رہے ہیں یہ اتنی وزنی ہے اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ توپن سسٹم ہے ہزار لوگ ہیں مگر ذرا سے ابھی چوم چرا نہیں ہے کوپن کلک کر رہے ہیں یعنی ان کو باقاعدہ کوپن تقسیم کیے گئے ہیں لوگوں کو تو یہ اللہ کا کام ہے اور یہ اللہ چلا رہے ہیں الحمدللہ میں ایک گزارش کروں گا کہ جس تک بھی آپ کے چینل سے یہ بات پہنچ رہی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس تصور سے دیکھیں کہ یہ ہماری ماں ہے یہ جو لے جاری ہے یہ ہماری بہن ہے اس تصور سے دیکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ کتنی اور ماں بہنے ہیں ہماری جو سہری کے وقت پیڑ بھر کر نہیں کھائے گی یا گھر میں پانچ لوگ ہیں تو دو لوگ سہری کر پائیں گے تین لوگ سہری نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے پاس سہری کا سامان نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے رمضان کریم شروع ہونے سے پہلے جتنے لوگ بھی جتنے لوگ بھی جیسے بھی ایک وقت کی سہری ایک شخص کی سہری کسی کا افتار جو بھی ہمیں اللہ نے میسر کیا ہے ہم اس مبارک مہینے میں ضرور پیس چیرے ڈیبل ٹرسٹ کے ساتھ شامیل ہو اور اس میں ہاتھ بٹائیں اور لوگوں تک جتنا زیادہ ہو سکے ہم پہنچنے کی کوشش کریں عشق بھائی کیا کیا راسن کے کٹ میں ہے ضرورت کے سامان جو دیے جارہے ہیں اسلام الدین بھائی اس کٹ میں تقریباً بیس کلو سامان ہے اور اس میں دال چاول آٹا پوٹانا چنا شربت خجور جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں ہے انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کٹ سے ان کا پورا پورا مہینہ جائے گا لیکن کچھ دن مطلب آٹھ دن دس دن پندرہ دن چھوٹی فیملی ہو تو بیس دن بھی جا سکتے ہیں کیسا ہے ان کو ہم لوگوں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے وہ چیز کہ راشن کتنا ضروری ہے دینا ہم لوگ نے یہ پلان اس وقت پہلی بار کیے کہ رمضان سے پہلے راشن دیا جا اس لئے کہ لوگوں کے گھروں میں راشن آج ما شاءاللہ تقریباً ہزار اور کل کا پکڑے گے تو بارہ سو لوگوں تک ہم لوگ راشن رمضان سے پہلے دیں گے رمضان کی ترتیب ایسی ہے کہ رمضان کا سیری کا مہینہ ہمارا پورا رمضان چلتا ہے ہم لوگ جو آخری اشورے میں سیری کرا دیتے وہ انشاءاللہ اس رمضان میں پہلے روزے سے ہوگے یعنی ہزار پلس لوگوں کی ڈیلی سیری رہے گی اور آخری اشورے میں تیرہ سو پندرہ سو جتنا ہو سکے ہوگے ہمارا ڈارگیس تیس بتیس ہزار کا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے زیادہ ہی ہوگا ایک آخری سوال آپ کو جو ڈونیشن دیتے جو دیتے ہیں اگر ان کا ڈونیشن جو دیا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑا اس میں رول ہے ان کے جب وہ دیتے تبھی یہ اتنا بڑا کام آپ کر پا رہے ہیں تب ہی یہ ایک سنبھو تو ان کے لئے کیا کہنا بس اللہ ان کو جزائے کھر دے اس کی شروعات بھی انہوں نے کی تھی اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ بھی عبدالعزیز مہاتائی صاحب کا اور میرے کچھ دوست لوگ ہیں جو بہت ہی مخلص ہے میں سمجھتا ہوں اللہ پیس چیریٹیبل ٹرس کے طرف سے ضرورت مندوں کی مدد کی جارہی یہ تصویر آپ دیکھیں گے کسی طرح سے یہ جو گارڈن ہے یہ بھرا ہوا تھا اور یہاں پہ راسن کیٹ اور بھی ضرورت کے سامان ہیں وہ پیس چیریٹیبل ٹرس کی طرف سے دیا جارہا جنگ